اس میں نعوذ باللہ ان صحابہ اکلام کو برا بھلا کہا جاتا اور ان کو کفر آپ سمجھے سر وہ مسلمان نہیں ہیں جب یہ باتی ہوگی پھر کیسے مسلمان کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک شیعہ اور سنی کے متعلق کیا کہتے ہیں اس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور خود آپ ڈاکٹر زاکر نائک کی زبانی سنیے لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں ایک شیعہ خاتون ایک سنی عالم سے گفتگو کرتے ہوئے لڑ پڑتی ہے اس خاتون کا سمجھنا یہ ہے کہ شاید سنی مسلمان شیعہ لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں اور صرف کافر ہی سمجھتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ تم سنی ہمیشہ ہم پر واجب القتل کے فتوے لگائے رہتے ہو اس لیے اس کلپ کو ملاحظہ کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ شیعہ آخر ہیں شیعہ واجب القتل پہلے آپ صحابہ اکرام کو ثابت کرتے کہ وہ مسلمان ہیں پھر آپ کو بھی حمال لیں گے صحابہ اکرام کو تو عیسائی بھی نہیں مانتے وہ واجب القتل ہیں یہودی واجب القتل ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو مختلف مذہب کے لوگ سنتے ہیں اور ہمیشہ اس طرح جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی کی مذہب کی توہین نہ ہو لیکن سوال کرنے والے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے ویسے تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا ہو لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شیعہ کے متعلق سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور ایک تقریب کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک ہندو سوال کرتا ہے کہ میں انتہائی سادہ سوال لے کر آیا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے اس ہندو نے آتے ہی ڈاکٹر زاکر نائک کو السلام علیکم کہا تھا تو ڈاکٹر زاکر نائک جب مائک کی طرف بڑھے تو مسکر آئے اور سلام کا جواب دیا اور اس ہندو کو سراحہ بھی کہ خوشی ہوئی آپ نے مجھے عربی میں سلام کیا اس کے بعد جواب کی جانب آئے اور ڈاکٹر زاکر نائک نے پہلی کی طرح یہاں قرآن ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے کہ بھائی آپ قرآن دیکھ لو یہاں پر کوئی بھی شیعہ یا سننی کا ذکر نہیں ہوا ہے اور یہی بات سچ بھی ہے اس کو سن کر پورے ہال میں تالیہ بجنے کی آواز سنائی دینے لگی ڈاکٹر زاکر نائک نے بعد میں یہ بھی سمجھایا کہ قرآن میں اس بات کا ذکر ضرور ہوا ہے کہ فرقے نہیں بنانے چاہیے تو اس سے متعلق ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے فرقے نہ بنو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک ہی راستی پر چلنا چاہیے اور وہ ایک راستہ کیا ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے قرآن میں جو لکھا گیا ہے اور صحیح حدیث میں جو لکھا گیا ہے اس پر ہی عمل کرنا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ ہم مسلمان آپس میں جڑے رہیں گے اور تقسیم نہیں ہوں گے ساتھ میں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ شیعہ پہلے تو موجود ہی نہیں تھے لیکن بعد میں آئے صرف سیاسی اختلافات کی وجہ سے قرآن کا ایک اور حوالہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے دیا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے پیغمبر جو بھی اسلام میں فرقے بنائے تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے حساب کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے چونکہ اب شیعہ تو سیاسی اختلافات کی وجہ سے آئے ہیں تو اسلام کے جاننے کے لیے یہ بات سمجھ لو کہ اسلام وہ ہے جو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو کہتا ہے یعنی قرآن کی اطاعت کرنا اور پیغمبر یعنی احادیث کی اطاعت کرنا قرآن کہتا ہے اکثر سوال کرنے والا یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے موں سے کسی خاص فرقے کا نام نکلوا لیا جائے تو اس لیے ہندو نے سوال کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں بتائیے کہ کون سے فرقے کے ساتھ جانا چاہیے داکٹر زاکر نائک نے بھی ہوشیاری سے جواب دیا کہ جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرے وہی صحیح ہو سکتا ہے اس کو تفصیلن سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہے تو وہ صحیح ہے اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا شیخ یہ کہتا ہے ہمارا امام وہ کہتا ہے تو تب آپ کو اس شیخ یا امام کی بات قرآن میں دیکھ لینی چاہیے اگر وہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک خوبصورت حل بھی بتایا کہ قرآن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہوں اگر علم رکھنے والوں کی بات میں اختلاف ہو تو واپس قرآن اور حدیث کو پڑھو جس عالم کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اور اس کے مطابق سچ ہو تو وہی سچا مسلمان ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے اب مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کون سے فرقے کے ساتھ جانا چاہوگے سنی یا شیعہ تو جوابن ہندو بولا کہ میں اسلام قبول ہی نہیں کرتا میں ہندو ہوں اور بس میں ویسے ہی اس کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا میں ہندو تھا اور ہندو ہی مروں گا آخر میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں ہندو پیدا ہوا تھا لیکن مروں گا ہندو یا نہیں اس کا علم نہیں یہ بات ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لیے کہی کیونکہ ہندو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اس کو ہندو کہا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن یہ ہندو نے اس کو مذہب کا نام دیا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب میں عرب جاتا ہوں تو وہاں لوگ مجھے ہندی کہتے ہیں ناظرین ان جوابات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے جاننے کے لیے قرآن اور سنت یعنی حدیث کا پہلا ہی سہارا لینا چاہیے امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر زاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ